ہیلو بیوٹی فل ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلم جوان پرکشش اور خوب سا دیکھنا چاہتے ہیں تو میری فیملی کا حصہ بن جائیں جس کے لئے کرنا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب اور بیل اگن کو لازمی پریس کرنا ویورز آج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست ریمڈی شیئر کروں گی جو آپ لوگ کو برائیٹنس کے ساتھ انسٹنٹ گلو دے گا آپ کی سکین کو ہیلڈی وائٹ برائٹ اور شائنی کر دے گا ہر وہ ریمڈی جو آپ کو سکین کے ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سکین کے لئے ہیلڈی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ ایسی ریمڈی شیئر کروں کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کروں جو آپ کے سکین کو ڈیمیج کرے تو آج بھی کچھ ایسی ریمڈی لے کریں جس سے آپ کو ہنڈر پرسن فائدہ ہونے والا ہے سکین وائٹ برائٹ گلو دے گیا آپ کے سکین تین طرح سے آپ اس ریمڈی کو یوز کر سکتے ہو کیسے یوز کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھنا تو چلتے آج بھی ایمڈی کی طرف ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ کو اچھے سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو انگریڈین چاہیے وہ ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا یہ چاول کا پاورڈر نارمل آپ نے گھر کی چاول لینے ان کو گرائن کر لینے گرائن کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر لینے چھاننے کے بعد جو آپ کے پاس چھنا ہوا جو آپ کے پاس اس کا چاول ہوگا وہ آپ کا چاول کا آٹا بن جائے گا اس کو کسی بھی برتن میں کسی چیز میں سٹور کر کے رکھ لیں ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں فل باڈی کے لیے بنانا چاہو تو اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہو اب کیسے یہ آپ لوگ کی باڈی پر ورک کرے گا آپ کی سکن کو وائٹ برائٹ اور شائن کرنے میں جو چاول کا آٹا وہ بہترین ہے تو سب سے پہلے ون ٹیبل سپون چاول کا آٹا لیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ ہی آپ ہمیں چاہے ون ٹیبل سپون ملک پاورڈر ایوری ڈے لیں نیڈو لیں کوئی صاحب بھی آپ نے خوشک دودھ لے لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہ دو چیزیں ڈال دیں چاول کا آٹا سکن کو وائٹ برائٹ کرے گا اور ملک پاورڈر جو ہے وہ سکن کو سوپر سوفٹ کر دے گا ملائم کر دے گا نرم ملائم جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں ڈال دیں دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں ملکہ آپ کی سکن کو ایسا انسٹن گلو دیں گی آگے چل کے بتاؤں گی کہ ایک ایسا میجیکل اور انگریڈینٹ ہے جو آپ کی سکن کو جگہ دے گا آپ کی سکن کو گلو دے گا آتا تو یہاں پہ ہمیں چاہیے سٹمڈی میں تھرڈ جو ہمیں چاہیے وہ ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل میں کہتی ہوں اسے میجیکل پلانٹ ہے بالوں پہ لگاؤ فیس پہ لگاؤ دونوں طرح سے بہترین ہے یہ آپ کے پاس اگر مارکیٹ کی ایلو ویرا جیل نہیں ہے جو میرے پاس ہے تو آپ لوگ گھر کی ایلو ویرا جیل لیں اس کے لیف کو باری گنگی کے ساتھ پوک کے ساتھ اس کو رب کرتے ہوگی وہ جھاگ پاہ میں اتار لینی ہے ون ٹیبل سپون لے لیں آپ کی سکین کے لئے اتنی زبردست ہے جتنی بھی ملازمہ پگمنٹیشن ہوتی ہے اوپن پورس ہوتے ہیں ان کو منیمائز کرتی ہے سکین کو اندر تک جا کے ڈیپ کلین کرتی ہے داغ دانیج ہوتے ہیں ان کو آپ کے سکین سے دور کر دیتی ہے ایلو ویرا جیل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ڈال رہی ہونا وہ ساری آپ کے سکین کے لئے بہت بینیفیشل ہیں تو فورت اور لاسٹ انگریڈیونٹ ہے آپ کی سکین کو اندر تک جا کے موسٹرائز کرتے ہیں ہیل کرتے ہیں جتنے بھی دانے داغ ہوتے ہیں ان کو جا کے ختم کر دیتا ہے دیپ کلین کرتے ہیں اور یہاں پہ ہنی جو ہے نا ہنی کے اندر اگر آپ لوگ وائٹننگ کیپسل ڈال دیں اور اس کا خالی مساج کر لیں تو ڈے بائی ڈے دیکھو گی کہ آپ کی سکین وائٹ برائٹ ہوگی اس کے ساتھ جتنے بھی ملازمہ پگمنٹیشن کے نشان ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو چینی ہو یا اس کے ساتھ ہنی ہو بہت زبردست ہے ہمارے چہری پہ لگانے کے لئے ٹھیک ہے اب چار چیزیں ڈال دیں ان چاروں چیزوں کو مکس کرنے فرسٹ آپ لوگ انہیں اس فیس پیک کو بنا لینے ٹھیک ہے سیکنڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں انسٹنگ لو اپنی سکین پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ انہیں ایک دفعہ اس کو یوس کی اور واقعی بتا چلے تو اس میں پھر آپ لوگ دو چیزیں ڈال سکتے ہیں ایک آپ نے کرنا ہے کہ اسی فیس پیک کے اندر جو آپ بنا رہے ہیں ٹرمیرک جو ہوتی ہے حلدی ٹیک ہے آمبہ حلدی یا کستوری حلدی آپ کو پنزار چے بڑے آرام سے مل جاتی ہے وہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون ڈال دینی اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو گھر کی آپ حلدی اس حالن میں ڈالتے ہیں ون پینچ ڈال دیں صدی جو ہوتی ہے وہ ہماری سکین کو وائٹ برائٹ کرنے کے لیے اید اپنن کے طور پر بھی اس خواہ دلنوں کو ہم حلدی لگاتے ہیں تو وائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ لوگ حلدی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو لگتے ہیں آپ کا جو کلر اسے یالو ہوتے ہیں یا سمٹائم فیل ہوتے ہیں اسے کلر بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کی جگہ کافی ڈال سکتے ہو بلیف می کافی اتنی زبردست ہے ہماری سکین کے لیے جیسے آپ کافی کو پیتے ہو تو آپ جاگ جاتے ہو آپ نے ایک انرجی آپ کو بوسٹ کر دیتی ہے تو ایسے ہی جیسے آپ کافی فیس پہ لگاؤ گے بلیف می ویڈن ون ٹرائے دیکھو گی کہ آپ کی سکین اتنی گلو کرنے لگ جاتی ہے آپ کو اپنی سکین میں ففٹی پرسن جو ہے وہ لائٹ آپ کا کلر ہو جائے گا اب آپ نے اس پیر کو بنانے بنانے کے بعد فیس پہ لگا لیں نہ ہاتھ پیل پہ لگاؤ اگر آپ کی اچھے میں نے اس میں تھوڑا سا ملک پاوڈر اور ایڈ کیا پہلے میں نے ہاتھو پہ لگا لیا تو میں نے اس کے بعد تھوڑا سا ملک پاوڈر اور ایڈ کیا ون ٹی سپون اور اس سے میں میں فیس پہ لگا لوں گی لیکن اس کے بعد اگر کافی ڈالنا چاہو ڈرمیرک ڈالنا چاہو آپ کی چوائس ہے نہیں ڈالنا چاہو میری طرح چار چیزیں ڈالیں اور اس کو فیس پہ لگا لیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی باڈی پارٹ بہار ڈاک ہے نیک سپیشلی یا گرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ نیک ہو گئی نکلز ہو گئے آپ کی کوئی بھی ایسا باڈی پارٹ ہے جو ڈاک ہے آپ وہاں لگانے سے پہلے اسی پیک کے اندر کیا کرنے آپ نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دینے بیکنگ پاڈر نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈا ڈالنا آپ بیکنگ سوڈا ڈالو گے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنے اور اپنے اس باڈی پارٹ پہ لگا لیجئے اب آپ نے کیا کرنے اس کو لگانا کتنی دیر ہے اب اس چیز کا پغور سے دیکھنا ٹھیک ہے اور سمجھنا اب ہم نے اس پیک کو میں نے آپ کے سامنے چار چیزیں مکس کی لگا لیا لگانے کے بعد پانچ منٹ ہم اس کو ہلکی ہاتھ کے ساتھ مساج کریں گے پانچ منٹ ٹھیک ہے مساج کرنے کے بعد جیسے آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالا آپ نے اس باڈی پارٹ پہ لگاؤ لگانے کے بعد ہلکی ہلکی ہاتھ کے ساتھ آپ نے بہت جنٹلی مساج کرنے ٹھیک ہے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے سکن کو چھوڑ دینا ریسٹ پہ دس منٹ کے لیے اور جب دس منٹ ہو جائیں اپنے ہاتھ کو پانی سے گیلا کرو اور جہاں پہ آپ نے اس پیک کو لگائے ہلکی ہلکی ہاتھ کے ساتھ اگین اس کو آپ نے ایک دو منٹ اور رپ کرنے اور رپ کرنے کے بعد نارمل ٹیپ کے پانی سے دھولیں بیلیف می ویڈن ون ٹرائے ففٹی پرسن دیکھو گے کہ آپ کا جو کلر ہے وہ لائٹ ہو گیا برائٹ ہو گیا سکن آپ کی گلو کر رہے ہے پگمنٹیشن ہے ڈی ہائٹریشن ہے جتنی بھی ملازمہ کے نشان ہیں پرانے داگ دھبے ہیں جتنی میل کچھ اہل ہیں سب کچھ نکال پھینک گا یہ فیس پیک اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اس فیس پیک کو ہم نے کب یوز کرنا ہے کتنی دنوں کے بعد دوبارہ یوز کر لیں تو اگر آپ کو اپنی سکن سے پیار ہے اپنی سکن کو آپ ہیلتی رکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے اس فیس پیک کو ایک ویک میں ایک دفعہ اگر نہیں تو پندہ دن میں ایک دفعہ اس کو لازمی یوز کرو سٹارٹ میں ایک ویک میں دو دفعہ ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت پاسٹیو اور زبردست ریزولٹ ملیں گے اور اسی طرح کہ اگر زبردست ایم ڈیز دیکھنا چاہتے ہو اپنی صحت بالوں یا سکن کے لئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا بل آئیکن کو لازمی پریس کرنا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائکنی فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بومی یاد رکھنا اپنا اور اپنوں کا ڈیرو خیال رکھنا اجازت چاہتی ہوں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ